نویت چودری صادری صاحب کی جانب آئیں گے ہم پہلے آپوزیشن کا پرسپیکٹیو لے لیں پھر ہم گورنمنٹ کی جانب جائیں گے یہاں پر جو الزامات ہیں ایسن اقبال صاحب پر ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خرچ ڈھائی عرب روپے ہوئے ہیں تو چھے عرب روپے کی کرپشن کیسے ہوگی دوسرا ان پر جو الزام ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اس منصوبے کے حوالے سے جو بورڈر ہے یہ پروجیکٹ بورڈر سے صرف آٹھ سو میٹر کی دوری پر بنایا گیا ہے جس پر سیکیورٹی خدشات ہیں اور تیس کرو روپے کی لاغت سے شروع ہونے والے منصوبے پر چھے عرب روپے خرچ آیا ہے اب یہ جو سیکیورٹی کا ایسپیکٹ بیش میں ڈالا گیا ہے نیاب کی جانب سے یہ اب بورڈر کے نزدیک تو بہت سے اور پروجیکٹ بھی ہیں کرتار پر پروجیکٹ دیکھ لیں وہ بھی بالکل بورڈر کے ساتھ ہی بنایا گیا ہے تو اس طرح سے بورڈر کے نزدیک ہونا اس کو سیکیورٹی خدشات بنا دینا اور پھر اس کے لیے کسی کو گرفتار کر لینا ایسر اقبال تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مالیت میں اضافہ منصوبے میں تاخیر کی وجہ سے ہوا ہے تو یہ یہ اس آج کے اس ارسٹ کو کے بارے میں کیا کہیں گے آپ دیکھیں معذرت کے ساتھ جو کچھ ہونے جا رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب قسم میں یہاں ہو چکا ہے اب تو یہ بار ڈکی چپی نہیں رہی کہ مجودہ حکومت اور نیب کا گھر جو رہو چکا ہے جو کوئی بھی بولتا ہے اس کو اسی طرح گفتار کر لیا جاتا ہے آج اب دیکھیں یہ بورڈر کی جو بات آپ نے کی اس کے بعد تو حکستان پورے بورڈر کے اوپر بیٹھا ہوئے ہمارے بورڈر تو پورے چاروں طرف انڈیا کے ساتھ ہے تو ہم کوئی بھی پروجیکٹ وہ تو پھر تھر میں بھی جو پروجیکٹ ہیں وہ بھی غلط ہیں جو جہاں بھی ہیں وہ تو غلط ہو جائیں گے میں سمجھتا ہوں یہ لیم اسکیوزیز ہیں یہ وہی بات ہے کہ تم نے نہیں وہ لیمب اور اس کی گھوٹ والی کہانی لگ رہی ہے مجھے اور تو کچھ نظر نہیں آرہا آئے خوشی شاہ صاحب کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو بیل پلے دیتے ہیں اور اس کے بعد آج کی ہو کروا دی جاتی ہے اس لیے کہ وہاں بھی کیس نہیں ہے کیس کسی جگہ ہے نہیں آج بلاول صاحب کا جو پریس کانفرس آپ نے سنی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں انہوں نے کہا بھی ستائیس کو کیونکہ ہم بھنکشن بنے جا رہے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بھی سنوائیں گے اور اپنے ویئرز کو بھی سنوائیں گے ہم اس کو بھی ٹیبل کریں گے